السلام علیکم آج کی ویڈیو نہائیت امپورٹنٹ انتہائی سمپل اور بہت زیادہ پیسہ کما کے دینے والا آئیڈیا آپ لوگوں کو دینے کے لیے جا رہی ہے آپ لوگوں نے جسٹ ایک منٹ میری بات سننی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو آگے دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی پہلا منٹ میری بات آپ لوگوں نے دہان سے سننی ہے جب بھی آپ لوگوں کو کوپی پیسٹ ورک کا کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کنٹرول سی کر کے کنٹرول وی کریں اور پیسہ گرنا شروع ہو جائے گا لیکن اگر تھوڑا سا آپ لوگ لوجیکل ہی چلے تو اس سے زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہوتا کرنا بھی اصل میں یہی ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا لوجیکل طریقے سے کرنا ہوتا ہے دوسری بات چاہے آپ لڑکا ہیں چاہے آپ لڑکی ہیں بہت سارے لوگ کیمرہ شائع ہوتے ہیں لڑکے بھی کیمرہ کے آگے نہیں آنا چاہتے اور نہیں آسکتے کانفیڈنس پرابلم ہوتا ہے اور فیمل سے آنا ہی نہیں چاہتی جو کہ بہت اچھی بات ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دو چھوٹی سی باتیں بتانے کے لئے جا رہا ہوں پہلی بات یہ کہ جب بھی آپ لوگوں کو آٹومیشن کا نام دیا جاتا ہے یا سکھایا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے تو آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ شاید کوئی بہت بڑی گدر سنگی ہے جو میرے بس کی بات نہیں ہے اور پتہ نہیں یہ اتنی مشکل مشکل باتیں کرتے ہیں تو ہماری بس سے یہ باہر ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے دوسرا آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ میں ویڈیو کیا بناوں کیسے بناوں آٹومیشن چلو ٹھیک ہے تو کروں کیا آج کس ویڈیو کے اندر میں بلکل آسان سادہ کوپی پیسٹ ایک ایسا کام آپ لوگوں کو سکھانے کے لئے جا رہا ہوں چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فی میل ہیں آپ لوگوں کا نہ چہرہ آنا ہے نہ آپ لوگوں کی آواز آنی ہے نہ کچھ آنا ہے لیکن آپ لوگ بے انتہا پیسا جنریٹ کر سکتے ہیں کتنا کر سکتے ہیں ساری ڈیٹیلز بھی اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملیں گی سٹیپ بے سٹیپ کر کے بھی دکھاؤں گا آپ لوگوں کو صرف ہوا میں باتیں نہیں ہوں گی کہ بس یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو سٹیپ بے سٹیپ ایک ایک چیز کیونکہ میرا زیادہ تر کنسرن اس ٹاپک کے اوپر فی میلز ہیں کیونکہ فی میلز کو کیمرہ فیس کرنے میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو فی میلز جو میری مائے بہنیں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے انتہان سے ایک ایک سٹیپ دیکھنا ہے کیونکہ اگر یہ صرف لڑکوں کے لیے ہوتی تو میں تھوڑی سپیڈ میں بھی گزار دیتا کوئی سٹیپ مس بھی کر دیتا لیکن فی میلز کے لیے سپیشلی میں ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ ایک ایک کلک آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو پھر بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو کہ ہمیں خلانی چیز سمجھ نہیں آئی اچھا اب یہاں پہ دوسری بات آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ بس ویڈیو دیکھ لی ہے اب رات کو سوں گی تو اوپر سے ڈالر گرنے شروع ہو جائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایسا سوچ رہی ہے تو ویڈیو سکپ کر کے چھوڑ کے آپ لوگ چاہ سکتے ہیں اچھا پھر کیسا سوچنا چاہیے سوچنا یہ چاہیے کہ دنیا میں کوئی بندہ کوئی اتنا بے وکوف باندر کی اولاد نہیں ہے کہ جو آپ لوگوں کو کلک کلک یا کاپی پیسٹ کرنے کے پیسے دے آپ کسی کو دیں گے تو آپ کو بھی کوئی نہیں دے گا سمبل سی بات ہے اب اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی تھوڑی سی حمت مارنی پڑے گی سمبل آپ لوگوں نے ایک ڈائری اٹھا لینی ہے اس کے اندر کلنڈر ڈائری کے اوپر ڈیٹس منشن ہوتی ہیں آپ لوگوں نے 30 to 45 ڈیز کے اوپر ٹک مارک کرتے جانا ہے کہ آج میں نے یہ جو ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو فالو کر کے پروڈکٹ مطلب ویڈیو بنائی ہے یا نہیں بنائی ٹک کر دیں جس دن بن جائے جس دن نہ بنائے اس کے پر کانٹا لگائیں اور اگلے دن اگلی ڈیٹ کے پر دو ٹک آپ لوگوں نے کرنے ہیں 45 دنوں میں 45 پروڈکٹ 45 ویڈیوز کاپی پیسٹ کر کے پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگتا آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اس کے بعد پھر 45 دنوں بعد یہ ویڈیوز سیف کر کے رکھ لیں اس کے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے آکر مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی کیا ارننگ سٹارٹ ہوئی ہے اور ارننگ جتنی آپ لوگوں کی ہوگی پاکستان میں بیٹھے ہوئے اردو کانٹینٹ والوں سے میں کہتا ہوں ملین ویوز ان کے بنا لیں اور آپ لوگوں کا ہزار ویوز نہیں تو دس ہزار ویوز ان کے ملین ویوز پر بھاری ہوگا کیسے آئیں گے یہ ویوز کیسے آئیں گے وہ بھی ساری ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں سٹیب بسٹیب تو ویڈیو کو لائک کر دیں فرسٹ ایم اچھنا پر تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے آسان سادہ لفظوں میں لیپ ٹاپ کی سکرین کے پر آپ لوگوں کو سب کچھ سمجھاتا ہوں آپ لوگ یہ سارا کام موبائل پر بھی کر سکتے ہیں اچھا اس میں چینل بنانے کا پروسیجر اور ویڈیو اپلوڈ کرنے کا پروسیجر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے مطلب کہ جو نارملی ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو وہ میں آخر پہ جا کے بتاؤں گا کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو وہ چیز پتا ہوگی تو جن کو نہیں پتا وہ جا کے دیکھ لیجئے گا جن کو پتا ہے تو وہ بے شک وہ آخری والا پورشن سکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں چینل کا بنانا اور اس کو ویڈیو اپلوڈ کرنا یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ پروسیجر ہیں باقی ایزا نارمل چینل سے ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑے سی ہم نے چیزوں کا خیار رکھنا ہے وہ کیا رکھنا ہے وہ جن کو نہیں پتا وہ آخری والا سیکشن دیکھ لیجئے گا یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے ایک سرچ کرنی ہے سلیب بیڈ ٹائم سٹوری اوکے اچھا اب یہ جو بیڈ ٹائم سٹوری میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایک یوری سرچ کی ہے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے اس کے اندر آپ لوگوں کی صرف ساؤنڈ میٹر کرتی ہے جو بندہ سو رہا ہے وہ ہینڈ فری لگا کے یہ سٹوری سنتا رہے گا اس میں ویڈیو گرافکس میٹر نہیں کرتے بنا لیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس میں جسٹ آپ کا آڈیو میٹر کرتا ہے تو ایک ٹینشن میں نے آپ لوگوں کی یہیں پہ ختم کر دی کہ اس نش کے اندر آپ لوگوں کو ویڈیو پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب یہاں پہ ایک آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یار آڈیو یہ 11 لیبز میں ہمیں لے جائے گا تو جو آڈیو پڑی بھی ہیں وہیں پہ ان کی آڈیوز بنا کے ہمیں کہے گا کہ یہ آڈیو بنا کے ڈال دو تو کیپ ان مائنڈ اس طریقے سے آپ لوگ جائیں گے تو آپ لوگوں کا چینل مونٹائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے چلیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپل آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ زیادہ میں آپ لوگ کو لمبا کونٹینٹ نہیں بتاتا ویسے تو اس ٹائپ کی جو سٹوریز کی جو ویڈیوز ہوتے ہیں وہ دو دو تین تین گھنٹے کی بھی لوگ بناتے ہیں تو شروع میں آپ لوگ بشک لمبے اس کے اوپر نہ جائیں آپ لوگ چھوٹی سٹوریز کو بھی پکڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح چھے منٹ سات منٹ آٹھ منٹ چلیں یہ جو پہلی آگئی ہے اسی کو ہم اوپن کرتے ہیں اس ویڈیو کو ہم نے پلے کیا بہت سارے لوگوں کو اس کا اوپشن نظر نہیں آتا لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ڈسکرپشن کے اندر یہ ڈسکرپشن ہے اس ڈسکرپشن کے اندر آئیں گے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر ٹرانسکرپ کی اوپشن شو ہو رہی ہے سمپل شو ٹرانسکرپ کے اوپر کلک کریں گے جتنا بھی اس کے اندر بولا گیا ہے انگلیش میں بولا گیا یہ بھی اے آئی سے ودیوی ہے جتنا بھی بولا گیا ہے وہ سارا یہاں پہ آپ لوگوں کو سائیڈ پہ یہ ادھر نظر آ رہا ہے یہاں پہ تین ڈاٹس پہ کلک کرنے ٹوگل ٹائم سٹیمپ کو ختم کرنے یہ سارا آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ ڈیٹا پڑھا ہوا ہے مطلب کہ سکرپٹ پڑھا ہوا ہے اس کو آپ لوگوں نے یہاں سے کرنا ہے کوپی فل اس کو پورے کو کر لیا کوپی یہ میوزک تک میوزک کو ہٹا دینے ہیں آپ لوگوں نے یہ یہاں تک سویڈ ڈریمز تک اوکی ریٹ کلک کیا کوپی کیا اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے نوٹ پیڈ کے اندر اس کو سیف کر لیا ٹھیک ہے موبائل پہ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس نوٹس کی آپشن ہوگی نوٹس کی ایک وہ ہوتا ہے ایپ ہوتی ہے ان نوٹس کے اندر آکے آپ لوگوں نے اس کو سیف کر لیا جہاں تک کلیر اب as it is سکرپٹ ہم نے نہیں لے کے چلنا سکرپٹ کے اندر تھوڑی بہت ہم نے چینجنگز کرنی ہے چینجنگز کیسے کرنی ہے آئے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں چیٹ جی بیٹی کا سب کو پتا ہے چیٹ جی بیٹی کے اندر آپ لوگوں نے آ جانا ہے یہاں پہ آکے میں نے اس کو کیوری کی ری فریز دا فالوئنگ سٹوری کون سی وہی once upon a time in a magical forest یہاں پہ آکے آپ لوگ دیکھیں once upon a time in a magical forest وہی ساری سٹوری آکے میں نے یہاں پہ پیسٹ کی اوپر صرف میں نے یہ لکھ دیا ری فریز دا فالوئنگ سٹوری ٹھیک ہے اس نے کیا کیا ریزلٹ کے اندر یہاں پہ یہ اچھا چیٹ جی بیٹی کا کچھ خواتین کو اگر نہیں پتا تو چیٹ جی بیٹی گوگل پہ جا کے لکھیں گے کہ کیا لکھنا ہے تو یہ جو میں نے بتایا ہے ری فریز دا فالوئنگ سٹوری اس کے بعد نیچے یہی سٹوری پیسٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے جن کو نہیں پتا تھا ان کو باقی تو سب کو پتا ہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے ریزلٹ کیا نکلا here is the ری فریز ورجن آف یور سٹوری اس نے مجھے خود نکال کے دیا کہ بھائی ری فریز ہو گئی ہے اور یہ وہ آپ کی سٹوری ہے ٹھیک ہے میں نے کیا کرنا ہے simply یہاں سے لے کے once upon a time سے لے کے یہاں تک یہ بلکہ میں یہاں پہ آپ لوگ کو پکڑ کے دکھا دیتا ہوں یہاں تک sweet dreams تک میں نے اس کو کر دیا copy copy کر کے اسی نوٹ پیٹ فائل کے اندر یہاں پہ نیچے میں نے کر دیا paste ٹھیک ہے پہلے اوپر تھی وہ اوپر والی سٹوری تھی یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے میں نے اس کا سائز چھوٹا کیا نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے simple سا ایک کام کرنا ہے اب ہم بات آ جاتی ہے ساری ہمارے voice کے اوپر ٹھیک ہے اب voice کے اوپر بات آ رہی ہے simple سا ایک software ہے جس کا نام ہے 11 labs اس میں دو طریقے ہیں ایک تو پیسے دے کے بہت مہنگا ملتا ہے آپ لوگوں کو ایک ہے free طریقہ free طریقہ کیا ہے چھوٹی story اٹھائیں چھوٹی story ایک story ایک account کے ساتھ آپ لوگوں کی بن جاتی ہے ایک account بنائیں 11 labs کا اس کے بعد tempmail.com میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں دوسرا paid والا طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ وہ system میں کیسے ہوگا ہے یہاں پہ google پہ آپ لوگ آئیں اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں tempmail tempmail کے اوپر اگر آپ لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو free email addresses مل جاتے ہیں copy کر کے جائیں دوبارہ account بنائیں OTP آئے گا یہیں پہ یہ inbox ہے اس کے اندر سے OTP enter کریں گے آپ لوگوں کا account بن جائے گا credit ختم ہوتے ہیں دوبارہ آئیں نیا یہاں پہ email copy کریں دوبارہ سے بنائیں تو مطلب کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی story کے لیے آپ لوگوں کا 5-6 منٹ کے story آرام سے بن جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو feature میں use کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ شاید کی بات ہے کہ free کے اندر نہ بنیں اچھا تو بھائی یہ تو پیسے لگیں گے تو بہت سارے لوگوں کو یہیں پہ clear start ہو گئی ہوگی کہ آئے آپ کیا ہوگا بتاتا ہوں attention نہیں لینی آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے یہاں پہ چاہیں تو free کا چھوٹا چھوٹا use کر کے کام چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی pro version لینے اور پیسے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس جتنے یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی 100$ کا package ہے کوئی 330$ کا package ہے تو یہ تو یہاں پہ آپ نے آنے 11 laps کو آپ لوگوں نے open کر لینا ہے open کرنے کے بعد simply یہاں پہ آپ لوگ کے پاس voices نظر آ رہی ہیں voices کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے یہ new tab میں آپ لوگوں نے open کر دینا ہے یہ کام ایک بار کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ جو ابھی میں کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ چھوٹا سا segment یہ ایک بار کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ یہ آوازیں ہیں جو already available ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نے یہاں پہ دیکھیں SJ کے نام سے ایک نئی آواز بنائی ہے اپنی آواز بنائی ہے میری آواز ٹھیک ہے اب یہ جتنا voice over کرے گا میری آواز میں کرے گا کیسا fit ہے نا کیسے کرے گا یہ سمجھے add a new voice کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے میں یہاں پہ SJ2 دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک منٹ انگلیش بول کے صرف اپنی voice audio فائل یہاں پہ اپلوڈ کریں تو اب ایک منٹ کی جو میں نے انگلیش بولی ہے یہاں پہ دیکھیں تو میں نے قائد عظم کے چودہ نقاط نکالے انگلیش کے اندر ٹھیک ہے تو قائد عظم کے چودہ نقاط بیٹھ کے بھائی میں نے انگلیش کے اندر یہاں پہ آکے میں نے یہی چیٹ جی پی ٹی کے اندر یہ جو کاپی کیا تھا یہی آکے میں نے یہ اس جگہ پہ ٹیکس ٹو سپیچ کے اندر پیسٹ کیا پیسٹ کرنے کے بعد یہ مجھے کہتا ہے کہ یہاں پہ ساری آوازیں آگئیں جو میں وہ ادرافلوں کو دکھائیں تھی جو آوازیں چل رہی تھی ساری آوازیں یہاں پہ آگئیں اس کے اندر دیکھیں تو SJ بھی پڑی ہے مطلب جو میں نے اپنی دی تھی ٹھیک ہے تو بھائی میں نے یہ والا سارا سکرپٹ جو چیٹ جی پی ٹی سے کوپی کیا یہاں پہ دیا دینے کے بعد جنریٹ سپیچ پہ کلک کیا کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے سننا ہے انگلیش میں بوائس آواز ہوگا لیکن میری آواز میں ہوگا کیسے ہوگا سنیں جنریٹ سپیٹ مزا آیا میری آواز ہے انگلیش جو ہے میں نے لکھ کے دیئے ساری اس کے اندر آگئی ریال بوائس آواز بن گیا لیکن کام ابھی تک ختم نہیں ہوا میرے دوست ٹھیک ہے یہ کام ہے ایک ایک منٹ کا سمجھانے میں آپ لوگوں کو ٹائم زیادہ لاغ رہے ہیں آپ لوگ تسلی سے سنیں گے تو ایک ہی بار آپ لوگوں کو سننا پڑے گا بار بار آپ لوگ یہ خود کرتے رہیں گے ٹھیک ہے سمپل سیو ہو گیا اوکے اب ذرا ہم آتے ہیں اس ویڈیو کو پلے کر کے دیکھتے ہیں تو اس پوری ویڈیو کے اندر صرف ایک ہی پکچر چل رہی ہے اسی کوئی زوم ان کیا جا رہا ہے زوم آٹ کیا جا رہا ہے دو یا تیر پکچرز ہیں ٹھیک ہے کیوں یہ سلیپنگ سٹوری ہے جس نے سننا ہے چپ کر کے سوتے ہوئے سننا ہے اوکے اب ہمیں اس کے پیچھے ایک پیارا سا خوبصورت سا میوزک بھی چاہیئے کیونکہ جو سن رہا ہے اس کو سکون بھی تو آئے اس کے لئے کیا کریں گے سمپلی ہم آئیں گے یوٹیوب سٹوڈیو میں سٹوڈیو میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو آڈیو لائیبریڈی کی آپشن نظر آ رہی ہوگی آڈیو لائیبریڈی پہ آپ لوگ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اب آپ لوگوں نے دیکھنے سانڈ ایفیکٹ یہاں پہ فلٹر کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں نے کلک کرنے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کلک کرنے ہیں ایٹریبیوشن نوٹ ریکوائیڈ اس کے لئے آپ لوگوں نے کلک کرنے ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے آگے اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ فلٹر میں جانے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ لوگوں نے موڈ پہ کلک کرنے ہیں موڈ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں کام کام کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور اپلائے پر کلک کر دینا ہے اب یہ جتنے بھی میوسک ہیں یہ سارے سکون دینے والے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی آپ لوگ چوز کر کے رکھ سکتے ہیں فار ایک جمپل پہلے کو پلے کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا مزید ہے میوسک ہے کتنا مزید ہے میوسک ہے ٹھیک ہے تو اس کے سامنے ہی ڈاؤنلوڈ کا بٹن ہوگا یہ دیکھیں اور ڈاؤنلوڈ آڈیو ٹریک اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر کے ہم لوگوں نے رکھ لیا اچھا اب ویڈیو کی بات کرتے ہیں تو ویڈیو کے لیے آپ لوگوں کے پاس یا اچھی ایمیجز ہونی چاہیے ٹھیک ہے کوپی ریٹ فری بھی نکال سکتے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو یا اگر آپ لوگ پھر تھوڑی سی بات ہے خرچے والی لیکن ہم نے کرنا نہیں ہے خرچہ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ ضرورت بھی نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ اس میں ویڈیو چاہیے نہیں تو ہم لوگوں نے کوئی سٹاکس ویڈیوز وغیرہ پرچیس نہیں کرنی ٹھیک ہے تو سیمپل ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں texels.com کے اوپر ٹھیک ہے اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ کہاں سے ملتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ لکھیں kids sleeping ٹھیک ہے kids sleeping کر سکتے ہیں آپ لوگ تو اس کو سرچ کرتے ہیں ابھی آپ لوگ کے پاس یہاں پہ ویڈیوز بھی ہیں photos بھی ہیں بہت ساری ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کوئی بھی picture 6,7,8,10 picture صرف جو ہے آپ لوگوں نے اٹھا کے رکھ لینی ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی download کر کے رکھتا ہوں پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو بہت ساری picture ہم نے download کر لی download کرنے کے بعد اب آپ لوگ کے پاس دو option ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ایک تو آپ لوگ اگر لیپ ٹاپ پہ کر رہے ہیں تو کسی اچھی software میں اس کو edit کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ زیادہ تر mobile پہ کر رہے ہوں گے آپ لوگ کے پاس mobile ہے اس کا کیا solution ہے آپ لوگوں نے وی این کائن ماسٹر cap cut جو بھی ہے اس کو open کر لینا ہے طریقہ وہی کر رہا ہے جو میں یہاں پہ سمجھا رہا ہوں اور follow وہاں پہ کر رہا ہے اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کی ہم نے uploading کس different style سے کرنی ہے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو جوارڈ ہیں وہ بتا دیتا ہوں میرے پاس یہاں پہ adopt premiere open ہے آپ لوگوں نے اپنا جو بھی software ہے اس کو open کر لینا ہے mobile کے اوپر سب سے پہلے آپ لوگوں نے image اٹھا کے پھینکنی ہے یہ وہ ساری images ہیں جو میں نے ابھی download کی ہیں اتنی زیادہ نہیں کی میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی download کر لیتے ہیں یہ ریسے تو 3-4 سے بھی کام چل جانا تھا یہاں پہ اس کو اٹھایا یہاں پہ رکھا اور یہاں پہ اس کو paste کر دیا اب سب سے important جو ہمارے پاس تھا وہ ہمارے پاس تھا ہمارا وائس آور یہاں پہ آپ لوگ آئیں اپنا وائس آور اٹھائیں تو میں نے کیا رکھا تھا وائس آور یہ یہ میرا وائس آور پڑا ہوا ہے اس کو میں چپ کر کے اٹھاتا ہوں اور اس کے نیچے لا کے چھوڑ دیتا ہوں اس جگہ پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ نیچے میرا سارا وائس آور پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو most important چیز ہے وہ most important چیز ہے ہمارے پاس کیا ہمارا music کیونکہ اسے نہیں سارا چار مڈال لیں ہمارے وائس آور کے اندر music اٹھایا اور اس کے آکے نیچے میں نے paste کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا sensible لے کے چلنے ٹھیک ہے تھوڑا سا اکل کا بھی استعمال کرنے کہ music کی آواز اتنی رکھنی ہے کہ آپ کی audio کی آواز خراب نہ ہو شروع میں ہلکا سا music چلا دیں تاکہ ایک اچھی look بن جائے end پہ بھی ہلکا سا music چلا دیں اونچی آواز میں کہ ایک اچھی سی look بن جائے درمیان میں جہاں وائس آور ہو وہاں music کی آواز بہت آہستہ رکھنی ہے اس کو کرتے ہیں تھوڑا سا zoom zoom کرنے کے بعد ہو شروع میں میں آتا ہوں یہاں پہ آکے میں تھوڑا سا وائس آور کو کر دیتا ہوں آگے اتنا اور اس کے بعد یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں music کے اوپر cut پہلے والا جو ہمارا music ہے جو پہلا piece ہے اس کی میں آواز کم نہیں کروں گا اور یہاں پہ آخری والے کی بھی میں آواز کم نہیں کروں گا پہ لیولز کے اندر آوں گا آپ لوگوں کے موبائل میں جیسے بھی آپشن ہے اس کے اندر آنا ہے اور اس کو کم کر دینا ہے اب ذرا اس کو آپ play کر کے چیک کیجئے گا ابھی میں نے اوپر تصویریں سیٹ کرنی ہیں وہ پرشان نہیں ہونا آپ کو بنے سیٹ کر لیتا ہوں اوکے کتنا مزے کا کتنا زبردست لگ رہے ٹھیک ہے چلے اب ہمارے پاس کیا ہے اوپر والی ایمیجز ہیں پہلی ایمیج کو میں پکڑتا ہوں اس کو سیٹ کرتا ہوں وہی ایفیکٹ ساروں کے اوپر ڈال دوں گا پہلی ایمیج کو میں نے پکڑا یہ یہاں تک لیا میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کے میں سٹارٹ کے اندر آیا یہ چیزیں آپ لوگ اپنے موبائل کے لیان سے سیٹ کیجئے گا میں یہاں پہ سیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو بھائی میری ویڈیو ہو چکی ہے ریڈی سٹارٹ میں آتے ہیں آپ لوگ کو ذرا چھوٹا سا پلے کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرقے سے اب آپ لوگوں نے ایک دن کے اندر پانچ پانچ دس دس بیس بیس پچاس پچاس ویڈیوز بھی تیار کر سکتے ہیں کیونکہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے تو آپ موبائلوں پر لگے رہتے ہیں سکرولنگ کرتے رہتے ہیں یا کتے گاموں میں لگ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کتے گام چھوڑ کے آپ لوگوں نے پینتالیس دن جو میں نے ٹارگیٹ دیا ہے وہ ٹارگیٹ کے اوپر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو کمپلیٹ کرنی ہے چلیں اس کو میں ایک منٹ میں رینڈر کرتا ہوں اپلوڈنگ کا پروسس سمجھاتا ہوں چلیں یہ ابھی تھوڑی دیر میں رینڈرنگ ہو جاتی ہے تب تک میں آپ لوگوں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے اس پیڈ ساٹفوئر کا کیا کر رہا ہے دیکھیں بہت سارے فری ساٹفوئر کے ساتھ بھی کام چل جاتے ہیں لیکن وہ کبھی کبھر آپ کے منٹائزیشن میں جا کے پنگے کر دیتے ہیں آپ لوگوں کے منٹائزیشن رکھ جاتی ہے ٹھیک ہے نہیں ہوتی بیکاوز آف ٹوٹل اے آئی کونٹینٹ اب اس کے لیے سلوشن یہ ہے کہ بھائی 11 لیپس کا آپ لوگوں کو پیڈ ورژن لینا پڑے گا پیڈ ورژن جو ہے وہ کم سے کم جو آپ لوگوں کا مہینی کی نیڈر نکالے گا وہ 110-120 ڈالر کا ہے تھوڑا سا اور اوپر جاتے ہیں تو وہ پڑھ جاتا ہے اللہ بلا کرے آپ لوگوں کو 300-300 ڈالر کا ٹھیک ہے اچھا خاص سامنگا پڑ جاتے آپ لوگوں کو تو اس کے لیے ہم نے صرف ایک سلوشن نکالا ہے سلوشن یہ نکالا ہے کہ آپ لوگوں کو ہم سستے اے آئی کے جو ٹولز ہیں وہ مینیز کر کے دے سکتے ہیں مطلب جو ادھر 100 ڈالر والا ہے ادھر آپ لوگوں کو 6-7 ہزار میں مل جائے گا ادھر جو 300 ڈالر والا ہے ادھر آپ کو 15-16 ہزار میں مل جائے گا اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں گے آپ کو دے دیا جائے گا پر منت کی سبسکرپشن ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ باتیں ساری سوچ کے کہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کرنی ہے اتنا پیسہ نکال لیں گے then آپ لوگوں نے انویسٹ کرنا ہے اگر آپ لوگوں نے ہڈ حرامی کا کیڑا آپ کے اندر نہیں نکلا یہ ساری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ لینے کی پرچیز کرنے کی فری کے اوپر ہی ٹرائیاں کرتے ہیں چل گیا تو پھر سمجھ آگئی تو پھر لے لیجیے گا بعد میں کہ کام کی سمجھ آگئی ہے نہیں سمجھ آتی نہیں آپ لوگوں سے ہڈ حرامی کا کیڑا نکلتا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو میرے سے کسی اور سے یا لیول لیب سے ہی جا کے پرچیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے جی تو ویڈیو گئی کمپلیٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد سمپلی اس کو میں کروں گا منیمائز منیمائز کرنے کے بعد آپ جو اپلوڈنگ کا میں نے آپ لوگوں کو جو گارڈ بدایا تھا وہ آپ لوگوں نے ذرا دھیان سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے سمپل آپ لوگوں نے میری بات دھیان سے سننی ہے وہ لوگ جن کا پاکستان سے باہر یورپ میں کوئی رہتا ہے اب یہ نہیں سوچنا کہ جی میرا نہیں رہتا تو شاید میں کچھ نہیں کر سکتا نہیں ایسی بات نہیں ہے جن کا رہتا ہے اور وہ ان کے ساتھ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کے اوپر فلی ٹرسٹ اس کے اوپر کر سکتے ہیں تو بہتر ہے بہتر ہے ضروری نہیں ہے بہتر ہے اسے کہیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے ایک نیو جی میل کریئٹ کرے یورپ میں اس کے اوپر ایک چینل بنائے یہاں پہ آپ لوگوں کو منیجر ایکسیس دے دے سمپل نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں پھر کیا کرنا ہے پاکستان میں بیٹھ کے آپ لوگوں نے چینل بنانا ہے چینل بن گیا اب کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے اپلوڈنگ کے اندر تھوڑا سا دماغ اسعمال کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے چینل کی سیٹنگ کے اندر آ جانے سیٹنگ کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے چینل میں آ جانے بیسک انفو کنٹری آف ریزیڈنسیا یہاں پہ ہے کینیڈا سیلیکٹ ہوا ہے ٹھیک ہے بکاوز میرے کچھ قریبی بہت قریبی کینیڈا میں رہتے ہیں تو یہ ان کا چینل ادھر سے بنا کے میں نے یہاں پہ ایکسس کیا ہے یہاں پہ آپ لوگ کلک کر کے چینج بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ یوکے کر دیں امریکہ کر دیں کچھ بھی کر دیں اوکے تو یہاں پہ اس کو میں کر دیتا ہوں کلوز پاکستان کے علاوہ سیلیکٹ کرنا ہے امریکہ یوکے یوے سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی موت نہیں آتی ٹھیک ہے اور کوئی رولہ نہیں پڑتا کلوز کیا کلوز کرنے کے بعد یہاں پہ سیمپل کریٹ کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اپلوڈ ویڈیو کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے ویڈیو یہاں پہ میں کر کے رکھاتا ہوں آپ لوگوں کو اپلوڈ اور اس کے درمیان میں جو سارا جوار کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو اپلوڈ کرتے وقت یہاں پہ آپ لوگ جب نیچے آئیں گے کلوز کریں اور شو مور کے اندر ٹھیک ہے شو مور کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ نیچے آپ لوگوں سے ویڈیو کی لینگویج پوچھی جائے گی اس کے پر آپ لوگوں نے لازمی سے کلک کرنا ہے ویڈیو کی لینگویج آپ لوگوں نے انگلیش سیلیکٹ کرنی ہے بائی ڈیپالٹ یہاں پہ آپ لوگوں کو کہے گا سیلیکٹ لینگویج آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوگا آپ لوگ اس کو چیک ہی نہیں کریں گے لیکن آپ لوگوں وہ اس کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کی لینگویج کے پر کلک کرنا ہے میرا تھوڑا انٹرنیٹ کرولہ بنا ہوئے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ویڈیو کی لینگویج کر لینی ہے انگلیش سیلیکٹ بس آپ لوگوں نے یہاں پہ لینگویج جو ہے وہ لازمی سے انگلیش سیلیکٹ کر لینی ہے انگلیش سیلیکٹ کر لیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی کیا ہوگی مطلب کہ انگلیش ویورز کو ہی نظر آئے گی یہ دو اس کے اندر چھوٹی سے میتھرڈ تھے تیسری بات آ جاتی ہے اس کے اندر کہ آپ لوگوں کا ٹائٹل ٹیک ڈسکرپشن کیسا ہوگا کو نہ اس کے ٹائٹل کو ایٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ تک اس کو کوپی کر کے اس کے اندر باقی چیزیں بھی آپ لوگ ایڈ چھوٹی بوٹی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ایپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتا ہے تھامنیل اس نیچ کے اوپر آپ لوگ کام جس پہ کام کرنے جا رہے ہیں اس نیچ کا تھامنیل بہت آسان ہے ایک ہی ٹیمپلیٹ بنا کے سلیپنگ پوائم ایک ہی ٹیمپلیٹ بنا کے بس اس کے کلر ٹیم چینج کرتے رہیں اور آپ لوگ اچھا خاصا یہاں سے ویورشپ حاصل کر سکتے ہیں یہ سمجھانے میں ہو سکتا ہے یہ ویڈیو بیس پچیس منٹ کی ہو گئی ہو اگر میں خود کرنے بیٹھتا اپنے لیے تو میں سات سے آٹھ منٹ کے اندر یہ سارا کام ویڈیو بنا لیتا ہوں کیوں؟ کیونکہ میں تھوڑا سا اس کام میں ایکسپرٹ ہوں ایڈیٹنگ میں آڈیو میں ساروں میں ایکسپرٹ ہوں آپ لوگ ابھی فی الحال نہیں ہیں پہلی ویڈیو پہ آپ لوگوں کو بیس تیس منٹ لگ سکتے ہیں کوئی موت نہیں آگئی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو پانچ پانچ گھنٹے سکرولنگ کر کے بچیوں سے گپے مارتے ہیں گیمیں کھیلتے ہیں ان میں سے اگر آپ کو گھنٹہ نکال لیں گے تو کوئی بڑی بگ ڈیل نہیں ہوگی آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے ریسپونسیبیلٹی فیل کریں گے تو نہیں کریں گے تو بے شاکہ آپ لوگ چوبیس گھنٹے ہی سوئے رہے ہیں آئی ڈونٹ کیئر ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک دن کے اندر دو ویڈیوز ہر صورت تیار کرنی ہے 45 ڈیز بعد آپ لوگوں نے مجھے ملنا ہے اپنے بہت سارا خیار رکھے گا لاپس فاکستان پائند آباد